موسیقی اسلام علیکم میں زاہد علی خان ایک کھیل کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں کل چار ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرے مرلے میں میچ کھیلا جانا ہے اور اس میچ کے حوالے سے کچھ گفتکو کرنا چاہ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 28 اگست کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پہلا میچ ہوا تھا وہ بھارت نے پاکستان کو پانچ وکنوں سے ہرا دیا تھا اس میں پاکستان کی کارکردگی کچھ اچھی نہیں رہی تھی جبکہ بھارت کی طرف سے اچھا ٹیم ورک دیکھنے کو ملا تھا خاص طور پر اس میچ میں بھارت کے جو آل راؤنڈر ہیں ہارتک پانڈیا ان کے کارکردگی جو ہے وہ بہت بہترین رہی تھی انہوں نے پچیس رنز دے کر چار آورز میں پچیس رنز دے کر تین وکٹے بھی لی اور انہوں نے جو ہے اپنی بیٹنگ سے بھی بھارت کو کامیابی سے ہم کنار کرایا انہوں نے سترہ گیندوں پر پینتیس رنز بنائے تھے اور آخری آور میں محمد نواز کے آخری آور میں انہوں نے چھکا مار کر میچ بھی جتوائے تھا اور پاکستان اس میچ میں ون فورٹی سیون پر آؤٹ ہو گیا تھا اب کل کا میچ بڑا دلچسپ ہے لیکن کل کے میچ میں دونوں ٹیموں کی طرف سے مسائل تقریباً یقصہ ہیں پاکستان کی بھی فاز پولنگ وہ متاثر ہے اور بھارت کی طرف سے بھی یہی صورتحال ہے لیکن جو پاکستان کی ٹیم میں جو میں نے ذاتی مشاہدہ کیا ہے وہ فٹنس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اور بیٹنگ جو ٹی گئی ہے خاص طور پر فقر زمان کی طرف سے اور محمد رزوان کی طرف سے کل کے میچ میں جو انہوں نے ہنگ کانگ کے ساتھ بیٹنگ کی اس پر تو وسیم اکرم بھی جو ہے نا وہ بول پڑے ہیں اور انہوں نے باوت رزوان کے بیٹنگ کے حوالے سے کچھ اچھا تاثر نہیں لیا اور انہوں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ میچ کی نوجت کے حساب سے کھیلنا سیکھے اب وسیم اکرم بہت بڑے کرکٹر رہے ہیں اور ان کا مشورہ یقیناً نئے کھلاری کے لیے بہت قیمتی ہوگا اور محمد رزوان کو جو ہے اس بات پر دھیان دینا ہوگا اسی طرح محمد فقر بھی جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ پلئئر نہیں ہے معلوم نہیں کیوں وہ جو ہے اچھی پرفارمس نہیں دے پاتے انہیں بھی جو ہے اپنی کھیل پر دھیان دینا ہوگا یہی صورتحال جو ہے بھارت کے کپتان روح شرمہ کے حوالے سے ہے کہ ان کے سابق بھارت کے سابق کپتان اور ریسق بی سی سی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں سورو گنگولی انہوں نے بھی جو ہے نا بڑے سخت الفاظ میں روح شرمہ کی تنقید کی ہے اور انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی کارکردگی پر بھی دھیان دے لیجئے یہ سخت الفاظ ہے تو یہ صورتحال جو ہے نا کل دونوں ٹیموں کے ساتھ رہے گی اور پاکستان یقیناً اپنے پانچ میچ کی پچھلے میچ کی جو پانچ وکٹوں سے شکست تھی اس کا بدل لینے کی کوشش کرے گی اور بھارت جو ہے وہ دوسرا دوبارہ بھی اس میچ کو جیتنے کی کوشش کرے گی اب یہ جو سپر فور کا جو مرحلہ ہے اس میں چاروں ٹیمیں جو ہیں اس وقت میرے نزدیک جو ہیں وہ ہم پلنا ہیں بلکہ افوانستان کی ٹیم کو جو ہے وہ یہ ایج حاصل ہے کہ اس کے پاس گمانے کو کچھ نہیں ہے اس نے اپنے دونوں گروپ میں جو ہیں بہت اچھے انداز میں جیتے تھے اس نے سری لنکا کو بھی شکست دی اس نے بنگلہ دیش جیسی تجربہ کا ٹیم کو بھی شکست دی اور شکست بھی کنوینسنگ شکست دی یعنی ٹیم میں ایک جیل ہو کر کھیلی کپتان نے جو ہے بہترین کپتانی کا مظاہرہ کیا اپنے کھلاریوں پر اعتماد کیا اگر کسی کھلاری سے کوئی کیچ چھوٹ گیا یا کوئی گین جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑی تو انہوں نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے بتایا اسے سمجھایا اور اس طرح ایک ٹیم ورک کے طور پر افوانستان کی ٹیم جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس سپر فور میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اپسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے افوانستان کی ٹیم فٹنس کے اعتبار سے اور اعتماد کے لحاظ سے مجھے موجود ہے سپر فور کے چاروں ٹیموں سے جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے ہم بھارت اور پاکستان کے پاس ایک طویل تجربہ ہے جو افوانستان کے پاس نہیں ہے لیکن اب جو ان کے پاس تھوڑا بہت تجربہ آگیا ہے اور جس اعتماد سے وہ کھیل رہی ہیں اور جو ان کی جسمانی فٹنس ہے جو جذبہ ہے وہ انہیں اپسٹ کروا سکتا ہے وہ انہیں آگے لے جا سکتا ہے ان کا سپر فور مرحلی میں پہلا میچ جو ہے وہ سری لنکا سے اور وہ سری لنکا کو پہلے مرحلی کے اندر شکست دے چکے ہیں اور جو کپتان ہیں افغانستان کے محمد نبی وہ بہت اچھے کھلا رہی ہیں یعنی اسپینر بھی بہت اچھے ہیں اور ضرورت کے مطابق بیٹھنگ بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں اگر لمبی ننکس کھیلنا ہے تو وہ لمبی ننکس کھیل جاتے ہیں اور اگر انہیں کم گیندوں پہ زیادہ سکور کرنا ہے تو وہ ہارڈ ہیٹر بھی بہت اچھے ہیں اس طرح سری لنکا کی ٹیم نے جو ہے منگلہ دیش کو ایک سنسنی خیز میچ کے پاس شکست دے کر سپر فور میں جگہ بنائی ہے وہ یقیناً اب اس سپر فور مرحلے میں باہر نہیں نکلنا چاہے گی اور اس کی ٹیم میں بھی بہت اچھے کھلا رہی ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں اور انہیں فائنل تک لے جا سکتے ہیں اصل اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ یہ دکھائی دے رہا ہے یہ لوگوں کی توقعات یہ ہیں کہ فائنل جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونا چاہیے اب ایشیا کپ کا میچ ہے اور فور بھی فائنل میچ ہے اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوتا ہے تو وہ یقیناً آئی سی سی کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوگا گیٹ منی بہت زیادہ ہوگی اور دوسرا تماشائی ہوتے ہیں کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت دلچسپی کا باعث ہوتا ہے دونوں ملکوں کی طرف سے بھارت اور پاکستان کی طرف سے عوام جوگ در جوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ جو ہیں وہ میچ کو دیکھتے ہیں اس لحاظ سے تو یہ بالکل جو ہے قابل قبول بات ہے کہ فائنل میچ جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہی ہونا چاہیے لیکن کرکٹ کا کھیل ہے اور پھر کھیل تو کھیلی ہے جو اس دن اچھا کھیلے گا میچ والے دن بہت اچھا کھیلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن میں جو اب بھی جو ہے نا اسپورٹس کیونکہ میں خود کھلاری رہا ہوں تو اس حوالے سے مجھے یہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان اپسٹ کر سکتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا نتیجہ کیا رہتا ہے آپ بھی اس ٹرنیمنٹ کو دیکھئے اور کھیلوں میں دلچسپی لیا کہ یہ پاکستان کا محول جو ہے وہ بہت تناؤ کا شکار ہے ہر لحاظ سے تناؤ کا شکار ہے اور اس وقت تو ہم قدرتی آفات کا بھی سامنا کر رہی ہیں دکھی بھی ہیں لیکن اس دکھ کو دور کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم مذبت سرگرمیوں کے اندر حصہ لیں اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کریں تو ہمارے دکھ کچھ کم ہو سکیں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین